زمان پاک میں دہشت گردوں کی موجودگی کے پیش نظر ممکنہ آپریشن کی تیاریاں مکمل کی جا چکی ہیں حکومت پنجاب کی جانب سے پی ٹی آئی کو دیا گیا چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم ختم ہوتے ہی آپریشن شروع کر دیا گیا کنال مال روڈ انڈر پاس کو ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے جبکہ مال روڈ سے زمان پاک کی طرف جانے والے راستے بھی بند کر دیا گیا ہیں پولس کی نفری کنال روڈ اور مال روڈ پر تینات کر دی گئی ہے اسی والے سے مزید جانے کے ہمارے نمائندے رومیل علیہ السلام سے رومیل بتائے گا اکیوٹی اداروں کی اطلاعات کے مطابق زمان پارک میں تیس سے چالیس دہشت گرد اناثر کی موجودگی کے پیش نظر زمان پارک میں ممکنہ آپریشن کی جو تیاریاں ہے وہ مکمل کر لی گئی ہے زمان پارک کو جو جانے والے تمام راستے ہیں وہ بند کر دیا گئے ہیں کنال مال روڈ انڈر پاس کو بھی جو ہے وہ ٹرافک کے لیے بند کر دیا گیا ہے پی ٹی اے قیادت کو چوبیس گھنٹے کا الٹی میٹم دیا گیا تھا کہ چوبیس گھنٹے کے اندر اندر یہ جو تیس سے چالیس دہشت گرد زمان پارک میں موجود ہے یہ سیکیوٹی اداروں کے حوالے کیے جائیں جس پر جو ہے وہ پنجاب حکومت نے چوبیس گھنٹے کے الٹی میٹم کے تک جو ہے وہ پولیس کو بھی الٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی تھی اور اجازت دے دی تھی فری ہینڈ دے دیا گیا تھا زمان پارک میں آپریشن کیا گیا تو آگے سے جو مضامت ہے وہ کی جاتی ہے پیٹرول بم بھی پھینکے جاتے ہیں جس پر شہریوں کی حفاظت کے لیے جو سڑکیں ہیں یہ ٹرافک کے لیے بند کر دی گئی ہیں تاکہ جو آپریشن جب کیا جا سکے تو جو عام شہری ہیں وہ اس کی زد میں نہ آئیں اسی طرح کچھ گھنٹے اب باقی رہ چکے ہیں چوبیس گھنٹے کا وقت ختم ہوگا تو یہاں پر زمان پارک میں موجود جو دیشت گرد ہیں ان کی گرفتار جو آپریشن ہے وہ شروع کر دیا جائے گا بہت سکریر رمیل آپ نے اپ ڈیٹ کیا